سرونج آج انوگاگی عدکاری مہودے کو گناہ ظلے میں 21 نومبر کو پولیس کسٹڈی میں اسمہیل خان نامک یوک کو پکڑ کر پیٹا گیا جبکہ یوک بوپال استماع سے دعا کے بعد انٹر سٹی ٹرین سے گناہ اسٹیشن پر آ کر اتر کر اپنے گھر جا رہا تھا تب ہی راستے میں تھانے کے پاس پولیس نے روک کر اس کو کسٹڈی میں بہت مارا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی دکھا اور اس اسمہیل نامک ویقتی کی پٹائی کی وجہ سے تھانے میں اسی وقت موت ہو گئی بھارتی امانہ ودیکار سنگٹن کے سر سے ڈاکٹر وسیم نے آج ایک گیاپن سرونج انوگاگی عدکاری کو سوپتے ہوئے کچھ مانگوں کا ذکر کیا جب نے ایک مکماندری کے نام جاپن دی آئے اب یہ اکیس طریق کو گناہ کے اندر ایک ایک صحیح نام کا یوک اس تمامے سے آ رہے تھے اور اس کو پولیس دھانے پر بھوکا اور اس کے ساتھ اب کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کے پیرے کبھی کوئی جرم کر رہا ہو اس نے یا کوئی ہو لیکن اس کا اپن کو سنگیان نہیں ہے لیکن اس کو روکنے کے بعد اس کی پٹائی کی گئی جس کے اندر چار قدر والے سسپنڈ میں ہوئے جات کے اندر ہم یہ مان کرتے ہیں کہ ایک قدر والوں کو بلکل نوگلوں سے نکالا جائے اس کو اور جو بریوارے اس کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے نئے آردھ ایک پریشانی بہت ہے اس کو محبت شاہدان کی طرف سے ایک کبھوپے کا بھروکوشہ دیا جائے اور اس کی بھی کو کسی بھی جگہ اس کو سنگیانی نوگلی جائے جس سے وہ اپنا بریوار چلا سکے اور آئندہ اسی بچنا نہیں ہو کیونکہ اس کا جرم پتا چلنا چاہیے کہ کیا تھا اس کا جرمی پتا نہیں چلا اور مرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ اس سے جب مارا تو مر گیا جب ان کے در والوں کو مارا چلا اس کی نیا ایک جا جو لیکن کے اوپر جو پریش والے جتوں نے مارا ہے اگر سے سپنٹ ہوگا ہے لیکن ان کے اوپر مرنے کے سوڑوں کا مقلمہ قائم ہوگا چاہیے تو اس میں کتک ملے گا کہ انہوں نے علاق چراہ کے اتسانت حصہ ہوا اور چنرلگی اگر آپ کو خبریں پسند آئے تو ہمارے چنرل کو لائک کریں شیئر کریں ایم سبسکرائب کریں